اسلام علیکم ویبرز کیسے آپ سب امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کو فش کی ریسپی دینے جا رہی ہوں ٹو کے جی میرے پاس یہ فش ہے اور اس میں ون ٹیبل سپون میں نے سوئے ساوس کا ایٹ کر دیا ہے ون ٹیبل سپون جو ہے بھر کے میں نے اس میں فش ساوس کا ایٹ کیا ہے اور نمک لگا کے اسے میں نے پہلے رکھ دیا تھا دس منٹ کے لیے اس کے بعد یہ جو میں آپ کے سامنے کی مسالے لگا رہی ہوں جس میں ون ٹیبل سپون میں نے ریڈ چلی پورڈر کا لیا ہے ون ٹیبل سپون ٹرمریک پورڈر کا لیا ہے ون ٹیبل سپون کری انڈر پورڈر کا لیا ہے اور ون ٹیبل سپون جو ہے میں نے سولڈ کا لیا ہے اور ون ٹیبل سپون میں میں نے کرچ چلی فلیکس کا لیا ہے ہاف ٹیبل سپون میں نے اس میں چکن پورڈر کا ڈالا ہے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اس میں چکن پورڈر کا تو آپ ہی ضرور ڈالیں اور اسی کے ساتھ جو ہے اس میں میں جو ہے جنجر گارلک کا پیسٹ ایڈ کروں گی جنجر گارلک کا پیسٹ ایڈ کرنے کے بعد اسے میں اچھے طریقے سے مکس کر لوں گی اچھے طریقے سے آپ نے جو ہے فش پر مسالہ لگانا ہے کہ کوئی جگہ چھوٹنا جائے فش کو مسالہ دے لگا کر آپ اسے پندرہ سے بیس منٹ کے لئے سٹیپ بھی دے سکتے ہیں اور اسے ڈائریکٹ بھی بنا سکتے ہیں تو فش کو اچھے طریقے سے مسالہ لگا لیے اب اسے فرائی کر لیتے ہیں لوڈیو میڈیوم فلیم پہ آپ اسے فرائی کریں شیلو فرائی کرنا ہے یا ڈیپ فرائی کرنا ہے وہ آپ کے مرضی ہے تو فش ریڈی ہو چکیے کھائیں انجوائی کریں اللہ حافظ